دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتائیں گے کہ دوستوں جب آپ اپنے موبائل میں کسی براؤجر میں کسی بیپ سائٹ پر جاتے ہیں آپ مان لیجئے آپ اپنے موبائل میں بہت سارے بیپ سائٹ پر بیجٹ کرتے رہتے ہیں بہت کچھ الٹا سیدھا چیزیں جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کسی براؤجر میں جا کر اور بعد میں کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی موبائل کو رکھ لیتے ہیں یا پھر اپنے کسی فرینڈ وغیرہ کو دے دیتے ہیں یا پھر آپ اپنی فیملی میں رکھ دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سکرین پر اوپر ہی آپ کو بہت سارے اُلٹے پلٹے نوٹیفکیشن آئے رہتے ہیں بہت اُلٹے پلٹے جو جن جن پر آپ گئے ہوتے ہیں وہاں سے بہت سارے میسیج اوپر آپ کو نوٹیفکیشن دیکھنے کو ملتا ہے تو جس سے کافی زیادہ دکت ہوتی ہے تو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو کیسے بند کر سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کے نوٹیفکیشن میں اوپر جو ہے براؤجر سے جو ہے کوئی بھی ایسا گندہ چیز یا کچھ بھی جو ہے آپ کسی ویب سائٹ پر گئے ہیں کیا کیا چیزیں آپ آن کی ہیں کیا کیا چیز کو پر میسن دے دیئے ہیں یہ ساری چیزیں جو نوٹیفکیشن آتی ہیں ان سب کو کیسے آپ بند کر سکتے ہیں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو نالی درپن چینل اوز ویڈیو ساتھ میں ہوں ویڈین کمار تو چلی فرین ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے مان لیجئے آپ اپنے موبائل میں کروم براؤجر یوز کرتے ہیں یا پھر کوئی اور براؤجر یوز کرتے ہیں جو بھی براؤجر آپ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں اسی براؤجر میں آپ بہت سارے اولٹے سویڈے بیپ سائٹ پر چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو اولٹے پولٹے نوٹیفکیسن آنے لگتے ہیں تو آپ کو اسی براؤجر کو کھول لینا ہے جیسے میں یہاں پر مان لیجئے کروم براؤجر کو کھول رہا ہوں جیسے میں مان لیجئے کروم براؤجر ہے تو اس میں آپ بہت سارے بیپ سائٹ پر چلے جاتے ہیں بہت سو رکار کی ویڈیو گرہ دیکھتے ہیں فوٹو گرہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے نوٹیفکیسن آنے لگتے ہیں تو آپ کو اس براؤجر کو کھول لینا ہے اتمال لیجی آپ کروم براؤجر مگر دیکھتے ہیں تو کروم براؤجر کو کھول لیجی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو 3 ڈارٹ ہے آپ کو 3 ڈارٹ پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے سیٹنگ کا آپسن دیکھ جائے گا تو سیمپلی آپ کو سیٹنگ پر کلک کر دینا ہوگا سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سارے اپسن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو فرین یہاں پر آپ ایک اپسن دیکھ پائیں گے نوٹیفیکیشنز کا تو آپ کو نوٹیفیکیشنز کے اس اپسن پر کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے نوٹیفیکیشنز کا جو اپسن ہے Chancellor اللے آن ہوگی یہاں پر بہت سے پرکار نوٹیفیکیشنز جو کیسان ہوگی تو آپ کو سمپل یہاں سے اسے بند کرنا اسے بند کرنے سے سبھی نوٹیفکیشنز اس براؤجر کے آپ کے بند ہو جائیں گے اب پھرینڈ آپ کو بائک آ جانا اب کیا ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر اس براؤجر میں جائیں گے تو کوئی دکت نہیں کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں آئے گا آپ کے ہوم سکرین وغیرہ پر کچھ بھی غلط وغیرہ نوٹیفکیشنس نہیں آئے گا آپ کافی زیادہ جو ہے سورچت تو اب آپ جو ہے کسی کو اپنی موبائل دیں گے تو وہاں پر کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں آئے گا آپ نیشنط رہیں گے آپ کے اندر کوئی ڈر نہیں بنا رہے گا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آ جائے تو آپ بلکل نیشنط رہیے کوئی دکت نہیں ہوگی اگر آپ اس سیٹنگ کو کر لیے ہیں تو